بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم علیہ السلام و دین السلامی اب اس میں کوئی چیزیں جو ہے نا میں نے کتاب کی مطابق نہیں لی جیسا کہ ابھی آپ دیکھ لوگے اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے جو چیزیں مجھے سمجھے یہ میں نے اس کو یہاں بھلکھ دی ہے اور جو میں سمجھتا ہوں میں نے وہ بات یہاں بھلکھ دی ہے علیہ السلام و دین السلامی سلامتی کا دین ہے یہ قیسٹن نمبر ایک ہے لیکن اس نے مسلمانوں پر لڑنا فرض کی ہے معروف احوال میں اور معین سباب کی وجہ سے اشرا حاضر عبارتہ اس عبارت کی تشریح کریں مفصلا تفصیل بیان کرتے ہوئے اسباب الکتالی لڑائی کے اسباب و حداف اور اس کے حداف کی فیلی اسلامی اسلام میں تو میں نے اس کو شارٹ کر کے جامعی انداز میں جو مین سباب ہے وہ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کیوں اکثریت کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے ان سے لینٹی قویسٹین عناصر یاد کرنا اوکھا ہو جاتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ کہ جو میں پریکٹس کرواتا ہوں آپ کریں یہاں بھی کریں گھر میں بھی کریں سیلف رائٹنگ کریں اغٹے میں کرواتا ہوں گا آپ کو اور اس طریقے سے آپ خود لکھیں لیکن عموماً کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس لیے پھر مجھے مجبوراً یہ کروانا پڑتا ہے آپ یہ بھی کر لیں اور جو اچھے طالب لوگ موانگے وہ اس کو آگے لمبا بھی کر سکتے ہیں یہ چپٹر پیچھے والا پڑھ کے اب اس میں اس کا جو جواب ہے کہ سلامتی والا مذہب ہے لیکن لڑائی بھی فرض کرتا ہے کب اس کا جواب علیہ السلام و دین و سلامی میں نے قویسٹن کے اشارہ دے کے آگے لکھا علیہ السلام و دین و سلامی اسلام دین تھی سوری اسلام سلامتی والا دین ہے مذہب ہے وَقَدْ آتَا حُرِّيَتَ الدِّينِ تاکہ اس نے مذہب کی ازادی دی ہے مذہب کی ازادی ہے ٹھیک ہے وَلَكِنْ لَكِنْ اِذَا قَانَهُنَا قَا اگر یہاں پہ ہوتا ہے من کوئی بندہ یا کوئی شخص یم نعو طریقہ دینی جو مذہب کے راستے کو روکتا ہے وَيَزْتَحِدُ الْمُسْلِمِينَ اور وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائنل اسلام ججبیر المسلمین علالکتالی تو اسلام مسلمانوں کو مجبور کرتا ہے فورس کرتا ہے علالکتالی لڑنے پر یہ نہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ جوتے مارے لمبے بھیجو ہاں جی مارو جی مارو اور مار لو سانو ٹھیک ہے اپنے حقوق کے لئے آگے سے کھڑا بھی ہونا ہے سمجھ آ رہی ہے اپنے حقوق کے لئے آگے سے آپ نے کھڑا بھی ہونا ہے یہ چیز بھی سیکھنی ہے یہ اسلام کہتا ہے اگرکہ آج کال ہم نے اداروں میں یہ چیز گسیڑ دی ہے کہ آپ نے بس ہر کام میں اطاعت ہی کرنی ہے اگوں کوئی گال نہیں کرنی ہے اپنے حقوق کی بات نہیں کرنی بس اندیچی اطاعت ہیں اندیچی خیر ہیں ہر بات مانو ٹھیک ہے یہ اطاعت کی definition ہے بھئی اطاعت کا ایک محل ہے اور اطاعت کے برقس جانے کا بھی ایک محل ہے ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اطاعت کا بھی ایک وقت ہے ایک جگہ ہے ایک time ہے ایک place ہے نظم نہیں وہ سنیو میں بتاتا ہوں there is a time to be born there is a time to die پیدا ہونے کا بھی وقت ہے مرنے کا بھی ہر چیز کے ایک محل ہے ایک place ہے تو final islam یجبر المسلمین تب اسلام کیا تھا لڑنے کا یہ نہیں کہ ہر وقت جناب آپ لڑتے رو final islam یجبر المسلمین و اہداف الحربی اور جنگ کے جو اہداف ہیں اسلام میں جو اہداف مقاصد ہیں main یہ وہ ہیں الاؤ کالیمت اللہ اللہ کی کلمے کو بلند کرنا و خیر البشریتی اور انسانیت کی فلاہ و بہبود welfare of a human being جس کو کہتے ہیں آپ بات سمجھا رہی ہے تو یہ میں نے short cut اتنا سا ہے اب یہ دیکھیں نا یہ جامعہ انداز میں اب آپ کو بھی idea ہو گیا کہ ایک question کا اپنے انصر کیسے دینا ہے اس کو یاد کر لیں تو جب بندہ ایسے یاد کر کے لکھتا ہے نا یاد کر لیتا ہے پھر انسان کے اندر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے پھر آپ چیزوں کے question anصر آپ بنا سکتے وہ لکھ سکتے ہو کریں گے تو کچھ ہوگا نا اگر آپ کریں گے ہی نہیں جناب اردو سے عربی بنانے وہ بھی نقل مار کے بنا لو اور یہ بھی نہیں کرنا پھر سال کے اندر پہ ہمارے نمبر تھوڑے آئیں تو جیسا ہمارا طرز عمل ہوتا ہے وہ آنڈا بٹا سو آتا ہے پھر بلکہ آنا چاہیے لیکن پھر بھی وہ فاقب والے وہ شفقت کرتے ہو زیادہ دے دیتے ہیں نمبر دو دوسرا ہے اس کی شرع کر دیں اللہ کہہ رہا تم تیاری کرو اس عزاد کے مطابق ٹھیک ہے اور گھوڑے چھوڑے بانجھ کے رکھو معنی قولی تعالی اللہ تعالی کے قول کا معنی ہوا وہ یہ ہے این یکون المسلمون مستعدین کہ مسلمان تیار رہیں گے لکتالی آدائی دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار رہیں گے وفقاً لی متا طلبات الاسری زمانے کے تقاضوں کے مطابق زمانے کا جو تقاضہ ہوگا نا آج کال آپ لڑائی کسے کرتے ہو ڈنڈے سوٹوں سے اقوام جو یہ جنگ لگی ہوئی ہے روس میں یوکرین کی جنگ آپس میں لگی ہوئی ہے اسرائیل اور باقی ہماس کی جنگ ہے ٹھیک ہے اور جہاں دین علاقوں میں جنگیں لگی ہوئی ہیں کیسے ٹینک ہیں ٹھیک ہے ہوای جواز ہیں ٹیک ہے اور مختلف قسم کے اور میزائل داگے جاتے ہیں کمپیوٹر کی مدد سے تو آپ نے اس کے مطابق یہ نہیں کہ ادھر کہا دیا اور اس کے تشریعہ کہ تیر جناب تو آپ تیر اندازی سیکھ دے رہو او میزائل ٹھوکاں تو تیر مات دے رہو سمجھا رہے وفقاً لی متطلبات الاسری وعلیٰ یزوفو اور کمزور نہیں پڑھیں گے اب یہ کمزور نہیں پڑھنا نا کمزور نہیں پڑھنا ابھی وقت کے اتقاضوں کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو قوت کرنا قوت اپنے آپ کو دینی ہے اپنے آپ کو قوی کرنا نمبر تین جدہی بعض وعدائی نہ سن لیں اس میں میرا اختلاف یہ والی جو بات ہے بعض آداء ہمارے بعض دشمن وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ان تشریعہ ابھی صحیحی تلوار کی مدد سے پھیلے ہیں تلوار کی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جنگیں کی اور غلبہ پایا اور یہ حقیقت ہے اور بھئی یہ حقیقت ہے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اب ہمارے جو لوگ ہیں وہ مطلب ہے ہر چیز کو وہ اس کو دفاع ہی کرتے ہیں اور نہیں جی ہم نے ایسا نہیں کیا اور اس کو آگے سے وہ اور رنگ دیکھ یہ حسنی ساری آپ کی پکشر کتابوں میں بھری پڑی ہے ہماری مذہب کی جو ہدا آیات ہیں اس لئے دو طبقے ہیں ایک طبقہ جو ہے وہ ان آیات کی اور ان کی کوئی اور تشریح کر رہا ہے اور جو دوسرا طبقہ وہ کوئی اور ہے ایک اوفینسیو موڈ میں کہ بھئی غلبے والے بات اور دوسرا دیفینسیو نہیں اپنے آپ کو بچاؤ تو جو جو مجھے بات سمجھ جائیے اجیس نے لکھ دی ہے ہمارے بات دوش میں دعویٰ کرتے ہیں کہ سلام تلوار سے پھیلا ہے کہی فتر ردو علیہم پی زوئی ماقرہ تو فیاد المکالی کیسے تو رد کرے گا ان پر اس کی روشنی میں جو آپ نے پڑھا اس مکالے میں وَوَا عَرَفْتَهُ اور جو آپ پہچانتے ہو مِنْ كِرَاَاتِكَلْ خَاسَتِ خَاسَ كِرَاَاتِكَلْ سٹیڈی کی وجہ سے وَسَقَافَتِكَدْ دِينی وَتَّارِيخِي اور دینی اور تاریخی سقافت کی وجہ سے میں نے الٹا لکھ دیا میں نے کہا اِنَّ مَا يَكُولُ بے شاید وہ لوگ جو کہتے ہیں اِنَّ الْإِسْلَامَ اِن تَشَرَ بِسَيْفِ اسلام تلوار سے پھیلا ہے اللہ حقین وہ درست کہہ رہے ہیں حق پارے ہیں سمجھا رہے ہیں مجھے جو سمجھا ہے اگر کوئی بندہ اختلاف مجھ سے کرتا ہے مجھے یہ کہے گا میں کہوں گا بس ٹھیک ہے مجھے سمجھا دو اور جو چیزیں میں نے پڑھئی ہے میں اس کو بتا دوں گا اگر کوئی بندہ سمجھا دے گا تو ٹھیک ہے اور یہ کون تھا بھی صرف اسلام ہی مارا پھیلا دنیا میں جتنے بھی آپ کیا کہتے ہیں دیکھ لو تاریخ دنیا میں اقوام نے جو غلبہ پایا کیسے پایا ہے قوت ڈنڈے سوٹے کے بال بوتے ہوئے ٹھیک ہے آپ ڈنڈے سوٹے کے بال بوتے ہوئے بائیسہ پھیلے ہوئے ہو اور جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ خود ہی انہوں نے اپنے کلچروں کو پھلایا ہوتا ہے ڈنڈے سوٹے کے بال بوتے ہوئے وَنَحْنُوا لَانُنْكِرُوا اللَّا ذَالِكَ ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں وَتَارِيخُ شَاہِدُونَا لَا ذَالِكَ تاریخ اس کی شاہد ہے وَلَا يَتِمُّوا اِزَالَةُ عَوَائِكِ انتشارِ الْحِزَارَةِ وَسَّقَافَةِ اِلَّا بِالْقُوَتِ اور نہیں پورا ہوتا اِزَالَةُ خَتْم کرنا کس کو عوائق رکاوٹوں کو کون سے رکاوٹیں ہیں انتشارِ الْحِزَارَةِ وَسَّقَافَةِ تَحْزِيبُ وَتَمَدُّنُ کے پھیلنے کی رکاوٹوں کو دور کرنا یہ پورا نہیں ہوتا اللہ بلکوتی مگر قوت کے ساتھ آپ اپنے کلچر کو پھیلانا چاہتے ہیں چلو پھیلاؤ کے دکھاؤ آپ کیسے قوت لگائیں گے آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ آڈگال اور بھی سورسز ہیں بھئی قوت اب قوت کی ڈیفینیشن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کا کلچر پھیلے گا میڈیا سارا آپ کے کنٹرول میں سارا جناب آپ آپ اپنی جو خیالات ہیں وہ دوسروں کے دماغوں میں جہاں وہ ڈال دو گئے ایسے ہے یا نہیں ہے اوہ بھئی ہے یا کہ نہیں ہے ہمارے ملے میں کتنے لوگ فلمیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے میں واضح اوپن لی بات کر رہا ہوں وہ آپ کہیں کہ یہ کون تھی باتیں کا حقیقت ہے پاکستان کے لوگ کتنے فلمیں دیکھتے ہیں اور جو باقی ہے ہالی ووڈ ہے یہ لالی ووڈ ہے آگے نالی ووڈ ہے آگے پتہ نہیں کون سا ووڈ ووڈ ہے سمجھ آ رہی ہے ابھی چیزیں دیکھ دیکھ کر شوری یا لاشوری طور پر وہ چیزیں دماغ کے اندر گھس جاتی ہیں آنڈی اب وہ کبھی وہ اقوام ٹھیک ہے ان کے پاس سورسز ہیں ایک چیز کو اچھا بناتے ہیں اچھا پریدن کرتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہیں ٹھیک ہے اپنے اقوام کے غلبے کے مطابق وہ سوئیتے ہیں اور ہم ہمارے پاس اتنا شعور ہی نہیں ہیں اور یہ چیزیں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں کچھ اور ہی ٹاپک ہوتے ہیں اب میں وہ بولوں کہ آپ بولیں کہ یہ پتہ نہیں یہ کیا یہ کیا بول رہا ہے چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دو نا چھوڑ بہتر ہے میرا خیال ہے بھائی قوت ہوگی ٹھیک ہے تو قوت کی مدد سے آپ رکاوتوں کو دور کر کے اپنے تعدیب و ثقافت کو پھیلاؤ گے اچھا جی نمبر چار وزی ماہیاتی مندرجت ریل کے وضاحت کریں علی فرادیوان الاسیری قیدی کو چھوڑنا بالمبادلہ پیسے لے کے تبادلہ کے ذریعے اوی الفیدائی یا فیدیہ لے کے شارٹ کر ماہ ناویس کا مطلب یہ کہ انہو یمکن و ممکن ہے اطلاق السجین قیدی کو چھوڑنا مقابلہ مالین پیسوں کے بدلے میں یا بندے کے بدلے میں شارٹ کٹ میں نے لا تمثلو بالقتلہ اس کی وضاحت کریں ماہ ناویس کا مطلب یہ کہ انہو لا یمبغی تشویح المیت میت کو بگاڑنا یہ مناسب نہیں ہے وَقَدْنَحَلِ مطلب کردہ جو چیزیں ہیں ان کے قریب بھی ہم نا جائیں بات سمجھ جا رہی ہیں یہ قیسٹین تمریح میں 30 ہے آپ اس کو دیکھ لیں دوبارہ سے اور ان کے جو آنسر ہیں جو مجھے سمجھ جائیں یہ ہاں آپ بھی اچھے لکھ سکتے ہیں آپ اردو سے عربی بنانا سیکھیں آپ اپنا دماغ ہی سمال کریں آپ کو اچھے جوابات آپ کی دماغ میں آپ اس کو لکھیں اگر آپ کو نہیں لکھنے آتے دریکٹ نہیں لکھنے آتے تو میں آپ کو میتھر بتاتا ہوں آپ جواب اردو میں لکھ لیں پھر اس کے عربی بنائیں مجھے چیک کروائیں غلطیاں میں مطلب ہے میں بتا دوں گا پھر بندہ ایستہ ایستہ ایسے ہی سیکھتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن جناب اچانک آپ دنیا میں اٹھیں گے تو آپ دنیا کے بیسٹ رائٹر بن جائیں گے وہ بیسٹ جو رائٹر ہوتا ہے پہلے بھی اس نے پہلے دن ایک لفظ لکھا ہوتا ہے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے ایک لائن لکھی ہوتی ہے پھر اس نے آدھا صفحہ لکھا ہوتا ہے پھر ایک صفحہ لکھا ہوتا ہے پھر اس نے بہت سے غلط کام کی ہوتے ہیں غلط سے مراد وہ جو ساری تحریریں غلط لکھ کے پھر اس کے آگے جا کے وہ جیسے خطیب ادرات ہیں بات کرنی نہیں آتی پھر ایسا ایسا پھر نقلیں مار مار کے پھر جناب چوٹی محجد میں پھر بڑی میں پھر ایک وقت آتا ہے خطیب پاکستان خطیب پنجاب پھر ایسا